سٹیٹسٹیکل میکینکس کے نیو لیکچر میں سبیورز کو ویلکم کرتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم پارٹیشن فنکشن کی اپلیکیشن کو سٹارٹ کریں گے تو اس کی فسٹ اپلیکیشن ہے دا مانو اٹامک آئیڈیل گیس تو ہم نے مانو اٹامک آئیڈیل گیس کا پارٹیشن فنکشن فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو مانو اٹامک آئیڈیل گیس کون کون سے ہو سکتی ہیں ہیلیم بھی ہو سکتا ہے نیون یا پھر آرگون جو کہ ایک ایٹم سے مل کے بنے ہوں ایشی گیسیس کو ہم مانو اٹامک آئیڈیل گیس بولتے ہیں تو لیٹس سی کہ اگر ہمارے پاس ایک سسٹم یا ایک کنٹینر کے اندر کچھ آئیڈیل گیس رکھے گئے ہوں تو یہ جو گیسیس ہیں یہ ہر ڈائریکشن میں موف کر سکتے ہیں الانگ ایکس اکسز یا و ایکسز یا زی اکسز تینوں ایکسز کے الانگ موف کر سکتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم میں موجود تمام مانو اٹامک آئیڈیل گیس کے لیے پارٹیشن فنکشن فائنڈ اوٹ کریں تو لیٹس سیسٹم کنٹین سم مانو اٹامک آئیڈیل گیس لیٹس سی کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس کے اندر کچھ مانو اٹامک آئیڈیل گیس رکھے گئے ہیں تو پارٹیشن فنکشن کے لیے جو ریلیشن ہے یہ ہم نے پارٹیشن فنکشن کی ایک ویڈیو الگ سی بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کرینلی وہ دیکھ لیں اس میں ہم نے یہ پارٹیشن فنکشن کے لیے ایک جنرل ریلیشن جو ہے نا فائنڈ اوٹ کیا تھا تو یہ کچھ اس طرح سے زید یہاں پر پارٹیشن فنکشن کو شو کرتا ہے یہ ایکول ٹو ہوتا ہے سمیشن ج جی جی ایکسپونینشل منس ای جی اور کے بیٹی یہاں پر ای جو ہے یہ انرجی آف دا سسٹم ہے اس پورے سسٹم کی انرجی ہے کو شو کرتا ہے اور دوسرا یہ جی جو ہے یہ ان انرجی لیول کی ڈی جنریسی کو شو کرتا ہے ڈی جنریسی کا یہی مطلب ہے کہ اگر دو ایٹم ہمارے پاس سیم انرجی لیول میں پڑے ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کیا ہے دی جنریٹ ہیں مطلب کہ سیم انرجی لیول میں پڑے ہیں تو ہم نے مونو اٹامیک اائڈیل گیس کے لیے پارٹیشن فنکشن نکالنا ہے تو اس کے لئے ہم اس فارمولے کو یوز کریں گے جو کہ پارٹیشن فنکشن کا ایک جنرل ریلیشن ہے تو یہ جو ایکویشن نمبر ون ہے یہ جنرل ایکسپریشن فار پارٹیشن فنکشن ہے اب مونو اٹامیک آئیڈیال گیس سسٹم کو یوز کر کے ہم نے اس ایکویشن کے اندر ای جے کی ویلیو پٹ کرنی ہے اور جی جے دی جنریسی کی ویلیو ان دونوں کی ویلیوز ہم نے یہاں پہ پٹ کرنی ہے اور اس ایکویشن کو ہم نے پھر سولف کرنا ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس مونو اٹامیک گیس کے لئے پارٹیشن فنکشن آ جائے گا تو ای جے کا میں پتہ ہے اس سسٹم کی انرڈی ہے صحیح ہے ای جے اس سسٹم کی انرڈی ہے اور سٹیٹسٹیکل میکینکس کے اندر اگر پورا سسٹم ہم ایزیوم کر لیں تو اس کے لئے انرڈی کیا ہوتی ہے وہ سٹارٹ میں بلکل سٹارٹ والے ٹاپک میں ہی ڈسکس کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے the energy of such particle r کیا ہوگی e j is equal to صحیح ہے n j square x square v raised to the power minus 2 by 3 over 8 m اس طرح سے ہوگی اسے ہم equation number 2 بولیں گے یہاں پہ ہم نے length کو volume میں کیوں convert کیا ہے کیونکہ یہ جو gestious atom ہے یہ per unit volume so fair کے اندر bound ہے صحیح ہے اس لئے ہم length کے بجائے volume کو use کر رہے ہیں اب degeneracy dj کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس system کے لئے ہم کیسے find out کریں گے حالانکہ یہ system ایک بے ترتیب سا ہے کچھ atom جو ہے نا یہ دیواروں کے قریب ہیں اس کے ساتھ strike کر رہے ہیں اور ان کی energy بھی lose ہو سکتی ہیں تو کچھ جو system ہیں وہ fastly move کر رہے ہیں تو ہم ان system کی degeneracy کو ایک general rule سے find out کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے کہ اگر ہم یہ assume کریں کہ یہ جتنے بھی atom ہے نا انہیں اگر ہم compress کر لیں ایک جگہ پہ لے ہیں تو یہ اس پورے volume کے one by eight حصے کو occupy کریں گے دیکھیں اگر میں اس سفیر کو اس طرح سے کٹ رہوں سفیر مطلب کہ ایک football کو ذہن میں لائیے اگر ہم اسے پہلے درمیان سے کٹیں پھر اس طرح سے پھر اس کو جو ہے نا one by eight حصو تک آپ کٹیں تو یہ اس کے آٹھ حصے ہوئے تو یہ جتنے کے جتنے یہ جتنے بھی particle ہیں صحیح ہے یہ جتنے بھی particle موجود ہیں یہ تمام کے تمام ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ اسی one by eight جو ہے نا اس کے one by eight part میں occupy کر لیتے ہیں اگر ہم تمام کے تمام gashes کو consider کریں یا انہیں compress کریں تو وہ تمام کے تمام جو ہے نا اس پورے volume کے one by eight میں جو ہے نا اکوپائے کر لیں گے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ gashes کے درمیان آپ جانتے ہیں بہت زیادہ distance ہو سکتا ہیں ان کی velocity بہت زیادہ ہو سکتی ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ہم ایک compress کریں تو وہ جو ہے نا اس پورے so fair one by eight volume کے اندر آ جائیں گے اب دیکھیں تو یہ تمام کے تمام gashes جو ہے نا یہ compress form میں ہے تو ان تمام کے energy level بھی اب let's see کہ جو سمال جیجے ہیں وہ ہم degeneracy use کرتے ہیں for some مطلب for one item تو تمام item کی degeneracy کے لیے ہم capital g use کریں گے تو capital g یہاں پہ ہوگا one by eight into volume of volume of so fair اگر اس so fair کو ہم one by eight تک کٹیں تو اس کے اندر جتنے بھی item ہوں گے وہ one by eight میں آ جائیں گے تو volume of the square کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے one by eight volume of the square ہوتا ہے four by three pi n j cube کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اگر n j ہم اس کا radius consider کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا تو یہ اس کی degeneracy ہیں اب اگر ہم ان molecules کو یا ان atom کو اگر ہم تھوڑا سا uncompress کر دیتے ہیں تو ان کی energy میں تھوڑی change آ جائے گی ان کی degeneracy آہستہ ختم ہونا start ہو جائے گی یا پھر ان کی degeneracy میں بھی change آ جائے گی ٹھیک ہے far energy اگر energy میں for example change آ جائے ہم اسے تھوڑا سا uncompress کر دیں تو کچھ ایٹم دیواروں کے ساتھ ٹکرائیں گے کچھ بہت زیادہ فری ہو جائیں گے فس موف کریں گے تو ان کی velocity is different ہو سکتی ہے ان کی dimension میں بھی جو ہے difference آ سکتا ہے تو ان کی velocity اس لحاظ سے change ہو جائے گی ٹھیک ہے for energy e plus e j e سے e j تک change ہو جائے گی then degeneracy will be then degeneracy will be degeneracy will be کیا ہو جائے گی del g j تو degeneracy میں بھی change آ جائے گی ٹھیک delta factor کے ساتھ g j سے del g j ہو جائے گی تو اس equation کو ہم تھوڑا solve کریں 4 to 8 تو یہ 6 ہو جائے گا تو اس سے ہم لکھ سکتے ہیں pi by 6 n j cube اور اس سے ہم equation number 3 کا نام دیں گے صحیح ہے یہ equation 3 ہے تو یہاں پہ e delta e j ہے گا e j plus delta e j energy میں اتنا change آتا ہے تو اس لحاظ سے degeneracy میں بھی اتنا ہی change آئے گا اب energy ki e j سے delta e j تک change ہونے میں جو degeneracy delta g j ہوتی ہیں تو ہم کس طرح س پین کریں گے simply اس equation کو differentiate کریں گے تو اس کا ڈیل ہم کیسے نکال لیں گے ڈیل g j equal to تو اس simply differentiate کریں pi by 6 3 n j square delta n j کچھ اس طرح سے ہے تو یہ اس سے cancel یہاں پہ ہمارے پاس بچ جائے گا pi by 2 n j square delta n j اس سے ہم بول دیں گے ایکویشن نمبر 4 clear ہوئی نہیں یہ بات صحیح تو g j سے delta g j کچھ اس طرح سے آتا ہے اب ہم نے ان تمام ویڈیوز کو e j اور g j کو اس ایکویشن 1 میں پٹ کرنا ہے ان دونوں ویڈیوز کو لیکن یہ small g j 4 تھا 1 item کے لئے لیکن اگر ہم زیادہ item کی بات کرے تو وہ یہاں پہ ہم capital j use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکویشن 1 can be written as یہ ہم پہلے لکھیں گے ایکویشن 1 can be written as z is equal to summation j capital delta g j صحیح ہے ڈی جنریسی میں changes آتی ہیں اگر ہم monotomic ideal gas کا case consider کریں تو delta g j exponential minus e j اور k b t اب یہاں پہ ہم نے delta g j اور e j کی value simply put کرنی ہے using اسے پہلے equation number 5 مول دیں using 2 and 2 and 4 in 5 equation 5 کے اندر equation number 2 اور 4 کی value ہم نے use کرنی ہے اب equation 2 اور 4 کو equation 5 میں use کرنا ہے تو equation 5 ہمارے پاس پھر کیا ہو جائے سمیشن یہاں پہ delta g j کی value put کر لیتے ہیں تو جو constant ہے اسے ہم summation کے باہر لکھ سکتے ہیں یہاں پہ variable n ہے کیونکہ n کے ساتھ delta لکھا ہوا ہے n کی value change ہو سکتی ہے تو اسے ہی summation میں رکھنا ہے summation j صحیح ہے تو باقی part سمیشن کے اندر لکھ دیں n j square delta n j اس طرح سے اب صحیح ہے یہ ہم delta g j value put کی اب exponential e j value یہ ہے ہمارے پاس n j square v to the power minus 2 y 3 4 8 m k b t یہ کچھ اس طرح سے آج گا اور delta n j جو اس کا remain ہی تھا اسے ہم last میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں نہ لکھیں last میں لکھ دیں میں شک delta n j اس طرح سے ٹھیک ہے اب چونکہ variable ہمارے پاس n ہے تو یہ تمام کی تمام value ہے n یہ function n کا تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں f of n j into delta n j اس کو میں نے یہاں سے یہاں تک f n j کہا اب اس equation کو تھوڑا سا interpret بھی کرنا ہے تو یہ partition function جو ہے نیسے ہم کیسا interpret کریں گے چون کہ ہم نے let کیا ہوا تھا کہ اس case اگر سفیر 1x8 پارٹ لے تو وہ تمام case 1x8 پارٹ میں آ جائیں گے اس کی energy وہاں پہ regenerate ہوگی تو ان کی shape تھی آپ کو یاد ہوگا صحیح ہے میں اگر اس طرح سے 1x8 پارٹ اس کے لے لیتے ہیں ٹھیک 1x8 پارٹ جو ہے نا اس کا ٹھیک تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ تمام کے تمام یہ item اسی 1x8 پارٹ میں کسی بھی 1x8 پارٹ میں آ جاتے ہیں اس پورے سفیر کے مقابلے میں 1x8 پارٹ میں تمام کے تمام item آ سکتے ہیں تو اس کی جو shape دیکھیں یہ triangular type کی ہے اگر ہم اس interpretate کریں partition function کو مطلب یہ ہے کہ ہم x x پہ n j لے لیں اور y x پہ f n j لے لیں تو partition function جو ہے area under the curve ہوگی area under the curve ہوگی صحیح ہے صحیح ہے اگر اس function کا n j کے ساتھ ہم گراف لے تو یہ اس اندر جتنے بھی item کی جو degeneracy ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی item کی جو motion ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم total area اس کا approximate لیتے ہیں total یہ نہیں لیتے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ area پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس بچ جاتا ہے numerical analysis میں اپنے اس چیز کو پڑا ہوگا صحیح کہ ہم total area جو ہے نا یہ area under the curve جو لیتے ہیں وہ total area ہم اپنی طرف سے consider کر لیتے ہیں حالان کہ اس میں پھر بھی کچھ part رہ جاتا ہے اس لئے ہم approximate area کہیں total area exactly نہیں کہیں اور یہ distance ہے نا اسے delta n j کہیں گے تو یہ interpretation تھی اس formula کی اس partition function کا جو graph ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا area under the curve ہوگا صحیح ہے اب ہم اس equation کو solve کریں اس equation کو let's see equation number 6 کا نام دیتے ہے اس equation کو ہم solve کریں گے ہم نے کیا کیا تھا اس equation کو interpreted کیا تھا اس کے لئے ہم نے fnj کا تھا اور یہ del nj تو ہم نے area under the graph کو ڈراغ کیا تھا اب اس equation کو ہم solve کرنا ہے تاکہ monotomic ideal gas کے لئے last expression drive کریں partition function کا دیکھیں جیسے ہی ہم one by eight part لیتے ہیں اس so term use کریں discreet نہیں تو یہاں پہ summation change ہو جائے integration sign میں کیونکہ ہم integration continuous value کے لئے use کرتے ہیں اور discrete value کے لئے ہم summation usually use کرتے ہیں for continuous value for continuous value سے تو ہم نے کیا کرنا ہے summation کو change کرنا ہے integration میں تو integration جو ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہوگی z is equal to pi 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 2 یہ integration ہم let's see کہ zero سے infinity تک onward تمام item جتنے بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان کے لئے لیتے ہیں n j باقی ساری term as it is آ جائے جس ہم نے summation کو integration میں change کیا ہے exponential minus x square v rest to the power 3 by 2 n j square over 8 m k b t equal to x square v rest to the power 2 by 3 n j square over 8 m k b t صحیح اچھا تو یہاں پہ ہم x square put کر لیں لیکن n j square کی جگہ کی put کر لیں n j square کی وی easily یہاں سے find out کی جا سکتی باقی term پس سائٹ پہ لے جائیں تو over h square v rest to the power 2 by 3 اور یہاں پہ آگا x square ٹھیک ہے اب delta n j بھی ہمیں چاہیے تو پہلے اس کا square root لے لیں گے تو یہ n j ہو جائے گا simply اور اس کا square root آگا 8 m k b t over h square v rest to the power 2 by 3 اور اس کی power 1 by 2 اور یہاں پہ square root just x آگا اب ہم چوہنا اگر اسے differential اس کا لے لیں تو d n j ہمارے پاس آ جائے گا اس کا differential لے لیتے d n j equal to یہ term constant ہے یہ z z z z z z z power 2 by 3 اس کی power 1 by 2 اور یہاں پہ dx آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہم نے differential لے لیا ہے اب یہ تمام values ہم equation number 7 میں put کریں تو equation 7 ہمارے پاس کیا ہو جائے z is equal to pi by 2 n j square کی value put کرنی n j square یہ ہے اس value put کر لیتے integration 0 سے infinity n j square کی value ہے یہ 8 m kbt اور edge pi rs power 2 by 3 ساتھ میں x square آ جائے گا اب exponential اور اس کی value ہمارے پاس کیا تھی اس کی value ہم نے let کی x square equal minus x square minus یہ ور اس کے تمام جگہ x square آ گیا اب d j ہمارے پاس کیا ہے d j ہمارے پاس یہ ہیں 8 m kbt power h v rest in power 2 by 3 اور اس کی power 1 by 2 اور ساتھ میں d x clear اب next ہم کیا کریں گے جو constant term میں اسے ہم integration کے بار رکھیں گے تو یہ term اور یہ term کچھ similarities رکھتی ہیں اس کی power 1 ہے اور اس کی power 1 by 2 تو یہ ٹھیک ہے جو integration کے اندر جو ہے نا یہ variable term آ جائیں گی چونکہ ہم نے n کو x میں convert کیا تھا اور باگی constant term باہر آ جائیں گی صحیح ہے تو یہاں پہ exponential آتا ہے ٹھیک ہے e to the power x کے اس طرح سے اب gama کی ہمارے پاس ایک property ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے gama کی property ہے ٹھیک ہے اس relation سے کچھ relate کرتی ہے وہ property وہ کچھ اس طرح سے integration 0 سے infinity x کی power n exponential کی power alpha x square dx یہ equal to ہوتی ہے 1 over 2 alpha کی power n into pi over alpha یہ integration کی property ہے اب ہم اس کو اس سے relate کریں تو یہ زیادہ تر relate کر جائیں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو x square یہاں پہ missing ہے x square بھی ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے تو relation میں یہ کچھ missing ہوا ہے ٹھیک ہے تو 0 سے infinity تو یہاں پہ start x square بھی آتا ہے چونکہ ہم نے یہاں پہ n j square کی value put کی تھی وہاں پہ x square بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ relation آتا ہے تو یہ کارڈنس جو ہے نا اس طرح کی integration کو mu solve کرتے ہیں تو z is equal to pi by 2 into 8 m k b t over x square v to the power minus 2 by 3 اور اس کی power 3 by 2 اب اس term کو solve کریں تو کیا سکتا ہے دیکھیں 1 by 2 اس کو solve کر رہے 1 by 2 alpha alpha ہمارے پاس کیا 1 ہے alpha 1 ہے نا اس term میں ٹھیک ہے یہ x square کے سام یہاں پہ 1 ہے اور اس کے علاوہ n ہمارے پاس کیا n کیا ہوتا ہے جو x کی power میں 2 ہے 2 2 ریس ریس 2 اور 7 پائے اور alpha ہمارے پاس 1 تو اسے ہم simply 1 by 4 لکھ سکتے ہیں ایسے clear ruin یہ بات اب دیکھیں یہ v جو ہے نا اسے ہم باہر لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کو ہم دیکھیں ٹھیک ہے اس کی power چو کے inverse میں تو یہ اگر بٹے کے اوپر آ جائے گا تو یہ v 2 3 2 ہو جائے گا اگر اور یہاں پہ 3 by 2 ہے تو یہ اس cancels تو یہ v اس لئے اس v کو ہم اس بٹے کے باہر لکھ سکتے ہیں اور اس طرح اس term کے اندر کمبائن ہم اس کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کچھ یوں لکھ سکتے ہیں v کو ہم باہر لکھ سکتے ہیں چونکہ یہ inverse form میں جب اوپر جائے گا تو power کو اپنے ساتھ cancel کر اس سے باہر آجائے گا تو اس ہم لکھ سکتے ہیں v into 2 pi m k b t over h square اب v تو باہر آگیا نا تو اس relation کو ہم کچھ یوں لکھ سکتے ہیں pi کو بھی اندر لکھ 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 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ہے اور 2 جو ہے نا یہاں پہ ہم اس کو اندر لکھ ہے اور یہ وہ جو ہے اس کے اندر سول ہو جاتا ہے تو اس term کو ہم in the form of this term لکھ سکتے ہیں اور اس سے ہم کہیں equation number 9 تو یہ partition function for mono atomic ideal gas this is partition function for mono atomic ideal gas clear تو یہ تھا ہمارے پاس relation